19 ستمبر 1881 کو جیمز گارفیلڈ ہوں یا پھر 22 نومبر 1963 کو مارے جانے والے یوئیس پریزیڈنٹ جون ایف کینیڈی امریکن ایسٹری میں چار میں سے دو امریکن پریزیڈنٹس حملے میں تب مارے گئے جب وہ ٹراول کر رہے تھے امریکن پریزیڈنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کے مناظر کسی ڈرونے خواب سے کم نہیں ہوتے ایک ایسا خواب جس کو ہر آئے دن حقیقت میں پورا کیا جاتا ہے امریکن پریزیڈنٹ جن کو دنیا کے سب سے پاورفل لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کو سب سے زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب وہ ٹراول کر رہے ہوتے ہیں ان واقعیت کے بعد سے پریزیڈنٹ کا ٹراول کرنا انتہائی رسکی سمجھا جاتا ہے اس کام کو یعنی دنیا کے سب سے طاقتور پریزیڈنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ایک سیکریٹ سرویس ایجنٹس کو باخاہدہ پلیننگ کے ساتھ یہ کام انجام دینا ہوتا ہے ویسے تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ جہاں بھی جائیں ان کو مرین ون ہلیکاپٹر یا ائر فورس ون پلین کے ذریعے ٹراول کروایا جائے لیکن اگر پریزیڈنٹ کی منزل صرف بیس سے تیس منٹس یا ایک گھنٹے کی ڈرائف پر ہوتی ہے تو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے امریکن پریزیڈنٹ کے موٹر کیٹ میں پچاس سے زیادہ گاڑیاں اور ایک سو پچاس سے زائد لوگ شامل ہوتے ہیں یہ ساری گاڑیاں اور ان میں بیٹھے ہر شخص کا الگ الگ کام ہوتا ہے اس سفر کے دوران ایک ایک چیز پہلے سے ہی پلین ہوئی ہوتی ہے پریزیڈنٹ کس طرف سے گاڑی میں بیٹھیں گے کون سی گاڑی آگے اور کون سی گاڑی سب سے آخر میں آئے گی اور حتیٰ کہ کون سا بندہ پریزیڈنٹ کی گاڑی کا دروازہ کھولے گا یہ سارے کچھ پہلے سے ہی پلین ہوا ہوتا ہے اگر ایک بھی حرکت پلین سے ہٹ کر ہوئی تو سیکرٹ سرویس ایجنٹس کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے پریزیڈنٹشل موٹر کیٹ دو حصوں میں ڈیوائٹڈ ہوتا ہے پہلا حصہ دو گاڑیوں سے سٹارٹ ہوتا ہے راؤٹ کار اور پائلٹ کار جو چند ہی منٹس پریزیڈنٹشل موٹر کیٹ سے آگے ہوتی ہیں جن کا کام راؤٹس چیک کرنا ہوتا ہے اور پیچھے آنے والی ٹیمز کو انفارمیشن دینا ہوتا ہے اس کے بعد جو ٹیم آتی ہے وہ کہلاتی ہے دس ویپرز جس میں ناظرین تیس یا تیس سے زائد موٹر سائیکلز ہوتی ہیں یہ موٹر کیٹ سے دس منٹس آگے ہوتی ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے روڈز کو کلیر کروانا اور کونوائی سے پہلے پہنچ کر روڈز کے ایکزٹ اور انٹری پوائنٹس کو بلوک کرنا تاکہ پریزیڈنٹ کے گزرنے تک کوئی بھی پرائیوٹ گاڑی روڈ پر آنا پائے لیکن روڈ کو کلیر کروانے کا یہ طریقہ ہر جگہ کے لیے الگ الگ ہوتا ہے اکثر روڈ کلیر کروانے کے لیے دوسری ٹیکنکس بھی استعمال کی جاتی ہیں جیسا کہ اس ویڈیو میں پولیس موٹر سائیکلز ایک وی پیٹن میں روڈ کو کلیر کروارہی ہیں موٹر کیٹ کا یہ پہلا حصہ صرف سیکرٹ ایجنٹس نہیں چلاتے بلکہ اس میں لوکل پولیس سٹیشنز کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز بھی شامل ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں پریزیڈنشل موٹر کیٹ کے دوسری حصے کی جسے کہتے ہیں جس میں دلیڈ کار یا لیڈ موٹر سائیکل جو موٹر کیٹ کی سب سے امپورٹنٹ گاڑی ہوتی ہے جو موٹر کیٹ میں شامل ساری گاڑیوں سے آگے ہوتی ہے موٹر کیٹ کی باقی تمام گاڑیاں اس لیڈ کار یا لیڈ موٹر سائیکل کو فالو کرتی ہیں کونوائی کو کون سے روڈ سے لے کر جانا ہے اور کتنی سپیڈ سے لے کر جانا ہے یہ سارا پلان لیڈ کار یا لیڈ موٹر سائیکل کے ذریعے ہی ایگزیکیوٹ کروایا جاتا ہے اس لیڈ کار کے بعد جو گاڑیوں کا گروپ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو سیکیور پیکیج کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گاڑیاں ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ کو محفوظ رکھتی ہے اسی وجہ سے موٹر کیٹ پہ حملے کی صورت میں یہ سیکیور پیکیج پورے موٹر کیٹ سے الگ ہو کر بھی آپریٹ کر سکتا ہے اس سیکیور پیکیج میں سب سے ایمپورٹنٹ گاڑی ہوتی ہے پریزیڈنٹ کی لیموزین لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ کون سی لیموزین میں بیٹھے ہیں کیونکہ ایک جیسی دو لیموزین سیکیور پیکیج میں ٹریول کرتی ہیں ان لیموزین میں ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں ہوتا ان کا موڈل، کالر، ٹائر سائز، فلیگ اور حتیٰ کے ان کی نمبر پلیٹس بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں دورانے سفر پریزیڈنٹ کی دونوں لیموزین اپنی پوزیشنز بھی چینج کرتی رہتی ہیں تاکہ اگر کسی اٹیکر کو معلوم پڑ بھی جائے کہ پریزیڈنٹ کون سی لیموزین میں بیٹھے ہیں تو پھر بھی ایک جیسی لیموزینز کو دیکھ کر کنفیوز ہو جائے یہ لیموزینز جس کو دبیس بھی کہا جاتا ہے یہ کوئی عام گاڑی نہیں ہے کیونکہ اس کو خاص طور پر پریزیڈنٹ کے لیے تیار کیا گیا تھا پریزیڈنٹ کی لیموزین کو مضبوط بنانے کے لیے اس کو ایک ٹرک کے فریم پر بنایا گیا ہے اس کی پوری باڈی مولٹ پروف اور اس کی ساری ونڈوز پانچ ایچ بیلسٹک گلاس سے بنائی گئی ہے اس بیلسٹک گلاس کو خریب سے فارق کی گئی بولٹ بھی کروس نہیں کر سکتی صرف ڈرائیور کی سائٹ کی ونڈوز کو چھوڑ کر باقی ساری ونڈوز سیلڈ ہوتی ہیں یعنی ان ونڈوز کو کھلنے کا کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہوتا نو ٹرن وزنی پریزیڈنٹ کی اس لیموزین میں پریزیڈنٹ کی سیفٹی کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جیسے کہ راکیٹ لانچہ رینیڈز نائٹ ویجن کیر گیس شاٹ گن ایمرجنسی آکسیجن سیلینڈا فرسٹ ایٹ کیٹ اور پریزیڈنٹ کے بلڈ گروپ کی دو بوٹلز بھی ہر وقت موجود رہتی ہیں اس لیموزین کے ٹائرز بھی کوئی آنگ ٹائرز نہیں ہوتے اگر یہ برز بھی ہو جائیں تب بھی گاڑی تیز سپیڈ میں چلنے کی کیپیبلیٹی رکھتی ہے سیکیور پیکج میں سب سے آگے چلنے والی یہ گاڑی بوم جیمر کا کام کرتی ہے اس کو یونائٹڈ سٹیٹس سیکرٹ سرویس الیکٹرونک کاؤنٹر میجرز سبر بین بھی کہا جاتا ہے اس کے اوپر دیئے گئے ریڈیو انٹرناز دور دور تک ریڈیو سگنلز پھینکتے ہیں تاکہ اگر راستے میں کوئی بوم پلانٹ کیا گیا ہو وہ جیم ہو سکے نہ صرف اتنا ہی بلکہ یہ گاڑی موٹر کیٹ کو گائیڈ میزائل سے بھی بچا سکتی ہے اس میں ایسے سینسرز لگی ہوتے ہیں جو اپنی طرف آنے والی گائیڈ میزائل کو دور سے ہی ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں گائیڈ میزائل گاڑی سے نکلنے والی ہیٹ کو فالو کرتے ہیں اور اس صورت میں یہ گاڑی کلینز چھوڑ کر گائیڈ میزائل کی ڈائریکشن چینج کر سکتی ہے سیکیور پیکیج میں موجود یہ گاڑی کنٹرول کار کہلاتی ہے اس میں پریزیڈنٹ کا پرسنل ڈاکٹر اور آفیس سٹاف موجود ہوتا ہے سب سے پیچھے چلنے والی ان دونوں گاڑیوں میں سیکرٹ سروس ایجنٹس موجود ہوتے ہیں قریب والی گاڑی ہاف بیک کہلاتی ہے جس میں بیٹھے ایجنٹس ہر وقت پریزیڈنٹ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جبکہ دوسری گاڑی کیٹ کار یعنی کنٹری آسول ٹیم کار کہلاتی ہے ان گاڑیوں کی پچھلی ونڈوز ہر وقت کھلی رہتی ہیں جس میں ایجنٹس آٹومیٹک ویپنز کے ساتھ ہر وقت ایمرجنسی سیچویشن کے لیے تیار دیکھے جا سکتے ہیں حملے کی صورت میں پہلے والی گاڑی میں موجود ایجنٹس پریزیڈنٹ کو کرتے ہیں جبکہ دوسری گاڑی میں موجود سیکرٹ سرویس ایجنٹس اٹیکر پر جوابی کاروائی کرتے ہیں موٹرکیڈ میں موجود ان وینس کے اندر ریپورٹڈز اور جنرل ہوتے ہیں جبکہ یہ گاڑی آئی ڈی کار کہلاتی ہے اس میں ایجنٹس آس پاس کی ایریا میں موجود دوسری ایجنٹس سے کانٹیک میں رہتے ہیں جو آئی ڈی کار کو ہر وقت چھوٹے بڑے ایونٹس سے آگاہ کرتے رہتے ہیں یہ بلیک ٹرک بھی موٹرکیڈ کا ایک بہت امپورٹنٹ ترین پارٹ ہے اس میں ٹرینڈ سٹاف اور سیکرٹ مشین ری پریزیڈنٹ کو کیمیکل نیو کلیر اور بائیلوچکل آٹیک سے محفوظ رکھتی ہے یہ جو گاڑی آپ دیکھ انٹرنٹ استعمال کرنا ہو یا پھر کسی سے فون پر بات کرنی ہو موٹرکیڈ کا سارا کمیونکیشن سسٹم اس روڈ رنر کے تروں چلتا ہے پریزیڈنٹ کی کونوائی میں ایک ایمبلنس بھی ہوتی ہے اگر اس پورے موٹرکیڈ میں کوئی زخمی ہو جائے تو اس ایمبلنس میں موجود ڈاکٹرز کی ٹیم فورا اس کو فرس ایڈ دیتی ہے آخر میں آنے والی یہ گاڑی بھی سیکرٹ سرویس ایجنٹ کی گاڑی ہے جو بیک اپ سپورٹ کا کام انجام دیتی ہے اور آخر میں کوئی گاڑی پیچھے سے اوورٹک کر کے موٹرکیڈ کو کروس نہ اسی وجہ سے سب سے آخر میں یہ پولیس کارز پورے روٹ کو کور کر کر چلتی ہیں آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ یہ سارا کا سارا موٹرکیڈ سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر انڈنگ تک ہیلیکوپٹر کی نظروں میں بھی رہتا ہے اس ہیلیکوپٹر میں آٹومیٹک مشین گنز سنائپرز اور سیکرٹ سرویس کے ایجنٹس پورے کانوائی کو مونٹر کرتے رہتے ہیں لیکن بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں پہلے بھی جان چکے ہیں کہ موٹر کیٹ کا استعمال صرف تب کیا جاتا ہے جب پریزیڈنٹ کو کہیں قریب جانا ہو پر گلوب ماسٹر کارگو پلین میں لوٹ کر کے بھیجی جاتی ہیں پریزیڈنٹ کے فلائی کرنے والے دن وہ وائٹ ہاؤس سے مارین ون ہیلکوپٹر میں بیٹھ کر ائر بیس کی طرف روانہ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے استعمال میں آنے والے ہیلکوپٹر کو مارین ون کہا جاتا ہے اور یہ ہیلکوپٹر بھی اکیلے فلائی نہیں کرتا ایک جیسے پانچ ہیلکوپٹر ایک ہی ساتھ ٹیک آف کرتے ہیں تاکہ کسی کو بھی یہ پتہ نہ لگ سکے کہ پریزیڈنٹ کون سے ہیلکوپٹر میں سوار ہے ائر بیس میں لینڈ کرتے ہی یو ایس ائر فورس کے دو موڈیفائی بوئنگ سیون فور سیون جہاز پریزیڈنٹ کے انتظار میں پہلے سے ہی کھڑے ہوتے ہیں جس طرح مرین ون اس ہیلکوپٹر کو کہا جاتا ہے اسی طرح جس پلین میں پریزیڈنٹ سوار ہوتے ہیں اس کو ائر فورس ون کہا جاتا ہے کلائٹ کے دوران پریزیڈنٹ کو کسی خسم کی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لئے اس جہاز میں پریزیڈنٹ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی تمام تر فسیلٹی موجود ہیں جس میں پریزیڈنشل سٹیٹ روم اگزیکیٹیو ڈریسنگ روم کانفرنس روم اور ڈائننگ روم بھی شامل ہے ساتھ ساتھ اس میں فل کچن اور پریزیڈنٹ کا آفیس بھی موجود ہوتا ہے پریزیڈنٹ کی لیموزین اور مرین ون ہیلیکوپٹر کی طرح ائر فورس ون بھی اکیلے فلائی نہیں کرتا یہاں بھی ایک جیسے دو پلینز ایک ساتھ ٹیک آف کرتے ہیں پریزیڈنٹ کے ٹیک آف کرنے کے بعد ایک اور مشکل ترین عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے ان کے ہیلیکوپٹر کو کارگو پلین میں لوٹ کرانا جی ہاں پریزیڈنٹ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے موٹر کیٹ کے ساتھ ساتھ ان کے ہیلیکوپٹر بھی ساتھ ہی جاتے ہیں کیونکہ دوسری کنٹری میں ماسٹر میں لوٹ کیا جاتا ہے اور اب یہ کارگو جہاز بھی پریزیڈنٹ کے جہاز کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے ناظرین امریکن پریزیڈنٹ کی ٹرائولنگ کو سیکیور بنانے کے لیے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس میں خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس سے لے کر نیو یارک سٹی میں یو این ہیڈ کورٹرز تک پریزیڈنٹ کو پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے اور جس میں ٹوٹل ایک لاکھ ستاون ہزار یو اس ڈالرز خرچ ہو جاتے ہیں جو تقریباً ایک کروڑ تہہتر لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہیں اور یاد رہے یہ صرف ایک طرف کا خرچہ ہے پریزیڈنٹ کے واپس آنے کا خرچہ اس میں شامل نہیں ہے امید کرتا ہوں انفوٹینمنٹ کی یہ انفورمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کی